اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں حضرت عدریس علیہ السلام اور موت کے فرستے کا ایک عجیب و گریب واقعہ آپ کو بتائیں گے یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے اس لیے آخری تک ضرور سے دیکھئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں میرے پیارے دوستو سیدنا عدریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت عدریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچی حضرت عدریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے جب سام ہوتی افطار کے وقت آپ کا خانہ جنت سے آتا جس قدر آپ چاہتے کھا لیتے باقی خانہ پھر جنت میں چلا جاتا اس دن کا بھی خانہ جب آیا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے وہ خانہ اس مسافر کو پیش کر دیا لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا حضرت عدریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون سکس ہے اگلے دن حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے کہا اے مسافر تو میرے ساتھ چل خدا کی قدرت جنگل میں جا کر دیکھ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے چلتے چلتے گہوں کے کھیت میں جا پہنچے موت کے فرستے نے کہا کہ چلو چند دانے گہوں سے لے کر کھا لیتے ہیں اور دونوں مل کر کھاتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے رات کو تُو نے حلال کھانا نہ کھایا اب حرام کھانا چاہتا ہے یہ وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے بات پہنچیں وہاں پر بھی انگور کو دیکھ کر کے حضرت عزرائل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیر کی ملکیت سے تصرف حرام ہے پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر کے حضرت عزرائل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانے کی بکری کو زبا کر کے کھانا منع ہے اس طرح سے تین روچ تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے جب حضرت عدریس علیہ السلام کو لگا یہ سخت انسان نہیں معلوم ہوتا آخر یہ کون ہے اور فرمایا خدا کے واسطے جاہر ہو کہ تو کون ہے مسافر نے کہا میں عزرائل علیہ السلام ہوں میں تو آپ کے ساتھ رستداری کرنے کے لیے آیا ہوں حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا کہ تین دن سے تم میرے ساتھ ہو کیا اس وقت بھی تم نے کسی کی جان قبض کی ہے وہ بولیں تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے آپ کے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے یعنی جس کی موت کا حکم ملتا ہے اللہ پاک کی حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں اور بولیں اے حضرت عدریس علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رستداری قائم کروں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ رستداری تب قائم کروں گا کہ آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کرکڑہٹ سکھا دیں تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو اور میں عبادت اور زیادہ کروں اپنے خالق کی اور بھی زیادہ عبادت کروں ملک الموت نے کہا میں اللہ تعالی کی خسی کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا تب حضرت عدریس علیہ السلام نے خداوند کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ملنے پر جان قبض کر لی گئی پھر موت کے فرستے نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو پھر سے جندہ کر دیا اور پھر دونوں نے آپس میں رستداری قائم کر لی پھر موت کے فرستے نے ان سے پوچھا اے عدریس علیہ السلام جان نکلنے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے وہ بولیں جیسے کسی جندہ جانور کی خال سر سے پاؤں تک کی خال ادھیر دی جاتی ہے موت کے فرستے نے کہا اے عدریس علیہ السلام قسم ہے رب العالمین کی جیسے میں نے آپ کے ساتھ آسانی کیا اور جتنی آسانی میں نے آپ کے ساتھ کیا ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت مجھے دوزک کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر مجھے خوفِ الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں تب موت کے فرستے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دوزک کے ساتھ تبکے دکھائیں پھر حضرت عدریس علیہ السلام بولیں اے ملک الموت مجھے جنت دیکھنے کی آرجو ہے جس کو دیکھ کر خسی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں موت کے فرستے حضرت عزرائل علیہ السلام ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر کہنے لگیں اے عزرائل علیہ السلام میں جان کی تلخی سے چکا ہوں پھر دو جگ بھی دیکھی ہے اور میری جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے عزازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ جام پیلوں تب انہوں نے کہا ہاں اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو شاید پیاس کی وجہ سے حضرت عزرائل علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہستی میں داخل ہو گئے کیونکہ باہر آنے کا وعدہ جو کیا تھا اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے کچھ دیر کے بعد موت کے فرستے نے ان کو آواز دی اے عزرائل علیہ السلام دیری نہ کریں تو جواب میں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا اے عزرائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اب تو میں نے موت کا مجہ چکھ لیا ہے اور میں نے دوجک بھی دیکھ لی ہے یہ بھی اللہ عزوزل فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا یعنی جو جنت میں چلا گیا واپس نہ نکالا جائے گا اے عزرائل اب میں ہرگز نہیں آؤں گا بارگاہِ الٰہی سے آواز آئی اے عزرائل تو حضرت عدریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا حضرت عدریس علیہ السلام موت کا مجہ چکھ کر اور دوجک کو دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے تو حضرت عزرائل علیہ السلام بولیں ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک کہ جنت میں ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہو پھر آواز آئی کہ اے عزرائل میں بحستی کو درہیش نہیں رکھتا لیکن پہلے بحستی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی حضرت عدریس علیہ السلام بحستی میں چلے گئیں اور ان کے فرجند ان کی جدائی میں گریہ اور جاری کرنے لگیں ان کی یاد میں آسو بہتے اور بہت روتے ہیں ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو میں تمہارے پاس کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجھنا اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا تم سب خوش رہو گے اب ابلیس لائن نے ایسی صورت بنائی کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی شکل اور اس مرتی میں کوئی فرق نہ تھا وہ لوگ اس صورت کو پوجھا کرتے یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بدھ پوجھنے کا رواج پوری دنیا میں فیل گیا پورپ سے لے کر پشم تک یہ رواج جاری رہا کوئی آدمی اللہ تبارک وطالہ کو نہ جانتا نہ کسی کے پاس علم تھا اور نہ ہی اچھا عمل بعد میں خدا تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی رہا بتائیں اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے خیر بتانے والے مسلمان کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں رستداروں میں شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ